بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اچار بنانے کی ترقیب آپ کو برطاتے ہیں ایک کلو کے قریب کیرین لے لیں اور ان کو چار حصوں میں کاٹیں اور اس کو مسالہ لگا کے دھوپ میں رگنے حلدی، مراج، نمک لگا کے دھوپ میں رگنے دو دن کے لئے اس کو دھوپ لگائیں گے پھر اس کے بعد یہ اس شکل میں آ جائے گی اس شکل میں یہ جب آ جائے گی یہ دیکھیں اس کو مسالہ لگا ہوا اور یہ دو دن کے بعد یہ تھوڑی سی سکڑ کے اس طرح سے ہو جاتی ہے اب اس کو ایک برطن میں ہم ڈالیں گے ایک جار میں کیریوں کو اور اوپر سے اب چار کا مسالہ چار کا مسالہ بڑی آسانی سے بزاریں بنا ہوا ملتا جہاں پر مرچ مسالے ملتے ہیں تو وہاں سے آپ لے لیں اس میں ہم نے ایک کلو میں تقریباً ایک پہ کے قریب مسالہ اس میں اچار کا ڈالا یہ اچار کا مسالہ ڈالنے اس میں اچار کا مسالہ کیریوں میں بڑی میں ڈال دیا ہے اب اس میں سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈالیں گے سرسو کا تیل اتنا ڈالیں گے کہ یہ کیریوں اس کے اندر ڈوب جائیں اچھی طرح سے اگر آپ اس میں چاہیں تو اس کے ساتھ کیریوں کے ساتھ لیسن ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے بھی اس میں ڈالی ہیں کچھ لوگ خالی آم کا اچار بنانا چاہتے ہیں تو خالی آم کا اچاری نیبو بھی رکھتے ہیں اگر چاہیں تو آئیے دیکھیں یہ دھوپ میں اس کو اس کو تقریباً ہفتہ دس دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے اور دھوپ میں رکھنے کے بعد یہ اچار کی بن جائے تیار ہو جائے گا یہ دھوپ کا اچار ہوتا ہے جو آپ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک اچار اور بھی آتا وہ ہم بعد میں آپ کو ترقیب بتائیں گے لیکن یہ دھوپ کا اچار ہے یہ اچار تیار ہو گیا ہے یہ دس سے بارہ دن دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے اس کو اور یہ دھوپ میں تیار ہوتا ہے یہ اس وقت ہمارا اچار تیار ہے اس کو کھائیں اور بہت اچھا مزیدہ زیادہ دہا لائک کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ہمارا اچھا مزیدہ ہمارا اچھا مزیدہ ہمارا اچھا مزیدہ